اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بھی لائکن پر پریس کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوئی بھی بات ہو تو ہمیں کومنٹ میں بتائیں تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یوپی اسٹیٹ کے اندر کانکور گاؤں میں کانکور ڈسٹک میں ایک عبدالسامد سیفی نام کے بہتر سالہ بزرگ کو بجرندل آر ایس ایس بی جے پی والوں نے انہیں مارا ڈھسید گھسید کر ان کے بدنوں پر پورے دار لگا دیا مار مار کے ان ظالموں نے ان درندوں نے ان بزرگ اس بزرگ کو اتنا مارا مارا تو مارا اور لاشت میں ان کی جو داری تھی ان کے داری کو بھی ان ظالموں نے کینچی سے کار دیا بھائیو یہ کیا ہمارے ہندوستان میں پھر سے شٹارٹ ہو گیا مارو لنچنگ ہمارے اندیا میں پھر سے مارو لنچنگ شٹارٹ اور وہ جو یوپی کا سی ام گنڈا راج کرنے والے یوگی آدھتیانات جن پر راہل گانڈی کہتے ہیں راہل گانڈی ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ شری رام کے بھگتے ہیں شری رام کو ماننے والے اتنے بڑے گلتی کیسے کر سکتے ہیں لے اس پر جواب دیتا ہی ہوگی آدھتیانات یہ شری رام کا گوہ ہے تو یہ الٹا سیدھا فساد پھیلانے کا کام کر رہا ہے لیکن آج ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہر جگہ ایک ایک کے اوپر ظلم کبھی اخلاق کو کبھی جنید کو کبھی پہلو خان کو کبھی آصفہ کو ہر ایک کے اوپر ظلم کے ایک کے بعد ایک ہوتا جا رہا ہے جب تک یہ بی جے پی حکومت ہمارے اس دیش میں رہے گی جب تک ہمارے ہندوستان کے اندر یہ معاو لنچنگ مسلمانوں پر ظلم مسلمانوں پر حتیہ ہوتے رہے گا جب سے دو ہزار چودہ سے لے کر آج تک جب سے بی جے پی سرکار بنی ہے جب سے ایک کے بعد ایک معاو لنچنگ ہوتے ہی جا رہا ہے ہر جگہ پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہی جا رہا ہے ہر جگہ پر مسلمانوں کے خلاف بلپاس ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ پر مسلمانوں کے مساجد کو گرانے کی مسلمانوں کے مدارس کو بند کرنے کی کان سازشیں ہوتی جا رہی ہے میرے محترم بھائی اور دوستو ہمیں سوچنا چاہیے ان ظالموں کے خلاف ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چھپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے بہت دیکھ لیا بہت خاموش ہو گئے ہم جب سی اے آیا این آر سی آیا اس پر بھی بہت خاموش بڑے بڑے جلوس نکالا گیا بڑے بڑے روڈ شو لیکن علماء اکرام نے خاموشی اختیار کی میں کہتا ہوں ان سے علماء اکرام سے کہ ہمیں چھپ رہ کر خاموشی سے ہمیں ان کو خالی ایک فتوہ دے کر ہمیں اس طرح چھپ رہنے سے ہمارا کام نہیں ہونے والا بلکہ ہمیں بھی ان کے خلاف لڑنا پڑے گا ہمیں بھی ان کے خلاف میدان میں آنا پڑے گا جس طرح سے وہ گنڈا گردی راج کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم کو بھی کرنا پڑے گا بھلے ہی ہم پرشاشن جہاں پر یاد رکھے جہاں پر پرشاشن جہاں پر حکومت کام نہیں آتی وہاں پر ہمیں جیسے کے تیسا جواب دینا پڑے گا یہ بی جے پی آر ایس سوالے جب تک نہیں کہیں گے کہ یہ ظلم روکا جائے یہ معاملنچن کو بند کیا جائے جب تک یہ بشوہ ہندو پریشت ہندتوہ آر ایس سوالے بجرندل بی جے پی مودی سرکار عمید شاہ یوگی جب تک ان تمام لوگ مل کر یہ معاملنچن ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ایک کے بعد ایک ظلم ہوتا رہے گا ایک کے بعد ایک مرتا رہے گا ہم خاموش رہ کر خالی بس سنتے رہیں گے یہ اس طرح سے کام نہیں چلنے والا آج ان کو مارا گیا ان کی داری کاٹی گئی کل ہمارے علماء اکرام کی داری کاٹی جائے گی اس طرح سے ابھی حیدر آباد میں جس طرح آپ نے دیکھا حیدر آباد کے مشہور علماء اکرام وہ پیر باوہ جعفر صاحب جو ہے مولانا جعفر صاحب ان کو پولیس والے روک کے ان کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں اسی طرح سے جب تک ہم اپنے آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو اسی لئے ہمیں بھی ظلم کی خلاف آواز اٹھانا چاہیے جیسے کہ تیسے جواب دینا چاہیے تو دوستو ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں ملتے ہم آپ کو انیشٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت ملتے ہمیں پر ختم کرتے ہیں ملتے ہمیں پر ختم کرتے ہیں ملتے ہمیں پر ختم کرتے ہیں ملتے ہمیں پر ختم کرتے ہیں